اسلام علیکم میں ہوں احمد صلوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پیٹرولیم مسنوات کے حوالے سے تازہ ترین خبر اور صورتحال پر یہ مختصر سی ویڈیو ہے مکمل دیکھئے گا اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین ملک پاکستان میں پیٹرولیم مسنوات کی دستیابی کا مبینہ طور پر بہران پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئل ٹینکرز ایسوسییشنز نے ملک بھر میں بزریا ٹینکرز ایندھن کی سپلائی روک دینے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ چیئرمین آل پاکستان آئل ٹینکر آنرز ایسوسییشن کی صدارت میں ہونے والے اس ہنگامی اجلاس میں ٹرانسپورٹ برداری کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے والے اناثر کے خلاف بطور ہڑتال ایندھن کی تمام تر سپلائی روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسوسییشن ذرائع کے مطابق کسٹمز ایکسائز سمیت دیگر اداروں کی جانب سے ٹول ٹیکس میں دگنا اضافہ ٹرانسپورٹرز کے معاشی قتل کے مترادف ہے جبکہ ملکی شہراؤں پر قانون نام کی چیز بھی تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہے ایک جانب ٹول ٹیکس میں دگنا اضافہ کیا گیا ہے تو دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کے ساتھ وہ بھینا طور پر لوٹ مار عام ہو چکی ہے جس کی جانب توجہ مبزول کروانے کے باوجود کسی بھی ادارے کے کانوں پر تاحال جون تک نہیں رہی گی اور مسائل جون کے تو ہیں چیئرمین آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسییشن نے ٹول ٹیکس میں دگنا اضافہ کرنے کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ کچھ ماہ قبل بھی آئل ٹینکرز ایسوسییشن نے ملک گہیرہ ارتال کا اعلان کیا تھا تہام حکومت پاکستان کی جانب سے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائے جانے کے بعد ہرتال ختم کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا تھا جبکہ گزشتہ ماہ آئل ٹینکرز ایسوسییشن نے اپنے ایک بیان میں انکشاف کیا تھا کہ حکومت اوگرہ کو ختم کرنے جا رہی ہے ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اوگرہ کا کیا رول ہے تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ اوگرہ سارفین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے ہم جیسے عام سارف جو پیٹرولیم مسنوات کا استعمال کرتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ حکومت وقت کی جانب سے اوگرہ کو ختم کرنے کے بیانات سامنے آنے کے بعد کاروباری مراکز کے بڑے بڑے نام مبینا طور پر اس بات پر بھی متفق نظر آتے ہیں کہ اوگرہ کے خاتمے کے بعد پیٹرولیم مسنوات کا کاروبار تقریباً تباہ ہو جائے گا ڈی ریگولیشن سے قیمتیں مختلف ہو جائیں گی اور پھر ہر پیٹرول پمپ اپنے من منہ ریٹ پر پیٹرول فروخت کرے گا مطلب اندھیر نگری اور چوپٹ راج جی ہاں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سارے پروسس سے حکومت وقت نکل جاتی ہے تو ریگولیشن کون کرے گا ہمارے لیے گاڑیاں چلانا سفر کرنا اور خاص طور پر تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھتے ہیں اب یہ نئی ہرتال کیا روح پکڑتی ہے اور اس ہرتال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ وی لاغ میں اپنا اور گرد و نوا میں بچنے والی انسانیت کا احترام اور خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ